اسے جانبے میں سیکھے چرپنر چیپنہ لوبر ٹو سولونگ اہ بیالوجیکل پرابلم کہ بیالوجیکل پرابلم کو کس طرح سولو کیا جا سکتا ہے اب بیالوجیکل پرابلم کیا ہوتی ہے بسکلی بیالوجیکل پرابلم جو ہوتی ہے یہ ایک لیونگ آرگینزم کے ذریعے کریئٹ ہوتی ہے ایک لیونگ آرگینزم اس کو پروڈیوز کرتا ہے لائک کوئی بھی نیو ڈیزیز آ جاتی ہے اب اس ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ اس کا کیورمنٹ کس کس طرح سے اسے فیس کرنا ہے یہ سارے کے سارے ایک بائیولوجیکل پرابلم ہوتی ہے اس میں جو فرسٹ ہے وہ بائیولوجیکل میتھرڈ ہے کہ بائیولوجیکل میتھرڈ جو ہے وہ بیسی کے لیے یوز ہوتا ہے بائیولوجیکل پرابلم کو سولو کرنے کے لیے کہ کس طرح ایک بائیولوجیکل پرابلم کو سولو کیا جا سکتا ہے سائنٹس کا یہ خیال ہے کہ جو آدمی مین خود مین is also a biologist کہ ایک ہر انسان جو ہے وہ ایک بائیولوجیسٹ کہلا سکتا ہے like کیسے جو انسان ایسے مین جو village وغیرہ میں رہتے ہیں گاؤں وغیرہ میں دہات میں یا کچھ جو جنگلات وغیرہ میں زندگی گزارتے ہیں تو بسیکلی وہ different different animals کو face کرتے ہیں different different plants سے face کرتے ہیں تو وہ یہ جان لیتے ہیں کہ ایک animal کا behavior کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اسی طرح وہ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ایک جو plant ہے وہ ہماری life پر کیا اثرات رکھتا ہے اس کا use کیا ہے اس کے benefits کیا ہے اور اس کے disadvantages کیا ہے تو اس وجہ سے biological method جو ہے وہ بہت ہی important ہے ایک biological problem کو solve کرنے کے لیے اب biological method جو ہے اس میں different different steps آتے ہیں جس میں first step اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس creation ہوتی ہے کہ biological problem کو کس طرح سے solve کرنے کے لیے پہلا step کیا لیا جاتا ہے تو اس کو solve کرنے کے لیے پہلا step جم لیتے ہیں وہ لیتے ہیں recognition of biological problem اس میں scientists جو ہوتے ہیں biologist جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ biological problem جو ہوتی ہے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک data بناتے ہیں اس data میں سارا یہ information ہوتی ہے کہ جو biological problem ہے وہ کس type کی ہے کہاں سے آئی ہے ایک living organism اس کا code ہے یا کیا چیز ہے ایک disease ہے ساری کی ساری جو information ہوتی ہے اس کو collect کیا جاتا ہے اس کو recognize کیا جاتا ہے اس کے بعد جو next step آتا ہے وہ ہوتی ہے observation observation بولتے ہیں کسی چیز کے مشاہدے کو مشاہدہ کرنا کسی چیز کو observation بسیکلی پانچ چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے ہماری vision پر smell taste touch and hearing observation جو ہوتی ہے وہ ان پانچ چیزوں سے کی جاتی ہے vision دیکھ کے smell اس کو سنکے taste test کر کر touch اس کو چھو کر اور hearing سن کر ان چیزوں سے ایک observation کو create کیا جاتا ہے مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جو biological problem آ رہی ہے اس کے بارے میں کس طرح سے سوچا جا سکتا ہے اب بسیکلی observation جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک observation ہوتی ہے qualitative اور دوسری observation جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے quantitative اب یہ دو طرح کی observations ہیں ان دو observation سے آگے فردر biological problem کو solve کرنے کی طریقے نکالے جاتے ہیں اب بسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ qualitative observation اور quantitative observation میں کیا فرق ہے بسیکلی اگر ہم quantitative کو دیکھیں تو quantity کسی چیز کی مقدار ہوتی ہے اور quality وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیز جو ہے وہ کس طرح کی ہے اس کی کیا quality ہے like ہم بزار جاتے ہیں اکثر کچھ بھی لینے جاتے ہیں market اگرہ میں تو ہمیں سب سے پہلے اگر ہم like ہم کوئی drink لیتے ہیں وہاں سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو drink کا size کیا ہے half liter میں ہے full liter میں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ half liter اور full liter یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی quantity کہ اس کی مقدار کتنی ہے اب ہم دوسری چیز کا دیکھتے ہیں دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ایہا وہ cold ہے یا وہ hot ہے یعنی ठھنڈی ہے یا گرم ہے تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی ہم quality چیک کرتے ہیں اب quality اور quantity ان دونوں کو ملا کر observation create کی جاتی ہے اس سے آگے جو next step آتا ہے وہ ہوتا ہے hypothesis کا اب یہ hypothesis کیا ہے basically it is a tentative explanation of the theory یہ tentative explanation ہوتی ہے tentative explanation وہ explanation ہوتی ہے جو جھٹھائی بھی جا سکتی ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے means کہ جب observation بن جاتی ہے تو اس کو جھٹھانے کے طریقے استعمال کیا جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو reject کیا جائے تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ hypothesis میں آتی ہے اب hypothesis جو ہے basically یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس کو بولتے ہیں tentative explanation کہ ایسی explanation جو صحیح بھی ہو سکے اور غلط بھی ہو جائے 50-50 chances ہوتے ہیں 50% یہ correct بھی ہو سکتا ہے اور 50% یہ wrong بھی ہو سکتا ہے اب اس کو بنایا کسنا جاتا ہے کیا کیا requirements ہوتی ہیں اس کو بنانے کے لیے کس طرح کی ہونے چاہیے hypothesis ہماری scientists یا بالوجست basically جب بھی کوئی hypothesis دیتے ہیں تو یہ very simple ہوتا ہے بہت ہی simple ہوتا ہے very simple tentative explanation اس کے بعد جو main چیز آتی ہے وہ جی آتی ہے کہ اس کو different طریقے استعمال کر کر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جھٹلانے کی کوشش کی جائے actually جب بھی بالوجست کوئی چیز discover کرتے ہیں یا کوئی چیز observation دیتے ہیں یا hypothesis دیتے ہیں تو فوراں ہی اس پر work یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے جھٹلایا جائے اب اگر وہ نہیں جھٹلائی جاتی تو وہ ایک لا بن جاتی ہے اگر وہ جھٹلائی جائے تو وہ irrefutable theory hypothesis basically tentative explanation اس کے بعد یہ بہت ہی simple ہوتا ہے simple طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے اب اور اس میں کیا کیا چیزیں involve ہوتی ہیں اس کے بعد آگے ہی اس سے آگے نکلتی ہے deductions وغیرہ اب deduction کیا ہوتی ہے deduction بھی ایک قسم کا مشاہدہ ہی ہوتا ہے like ہم اس طرح سے follow کرتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ ہے اس نے پلانٹ کے ایک سیل پہ سرچ کی ہے اس کے سیل میں اس نے find کی ہے نیوکلیس کو اب اس نے پلانٹ کے صرف ایک سیل پہ سرچ کی ہے اور اس سیل میں اس کو نیوکلیس ملا ہے اس نیوکلیس سے اس نے یہ determine کر لیا یہ اندازہ لگا لیا کہ پلانٹ کے جتنے بھی سیلز ہوں گے ان سب میں نیوکلیس ہوگا ایک بات اب صرف اس نے ایک پلانٹ پہ اندازہ لگا لیا کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کے سب کے سیلز میں نیوکلیس موجود ہوگا تو یہ ہوتی ہے ڈیڈکشن کہ ایک چیز سے لے کر دوسری چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے جیسے سائنٹسٹ نے کیا کیا کہ سیل میں نیوکلیس کو ڈسکور کیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ پلانٹس کے جتنے بھی باقی سیلز ہوں گے سب میں نیوکلیس اویلیبل ہوگا اب اس ایک پلانٹس کو دیکھ کر اس نے یہ کہہ دیا کہ جتنے بھی پلانٹس ہوں گے سب میں زائر سی بات سیلز ہوگا تو یہ بیسیکلی ہائپوسیس کے بعد نیکس ٹیپ جو ہے وہ ڈیڈکشن گیا جاتا ہے کہ ڈیڈکشن میں بیسیکلی ہم اپنی سوچ کے لحاظ سے اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں لائک ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے دوسری چیز ہم نے دیکھی نہیں ہوئی تو ہم ایک چیز کا اندازہ لگاتے ہوئے دوسری چیز کا پتہ لگا لیتے ہیں اس کے سمپل سی مثال اس طرح سے ہے ہم برڈز کی بات کر لیتے ہیں کچھ سائنٹس نے اس طرح سے سچ کی لائک ایک سپیرو ہے لائک کسی سائنٹس نے سچ اس طرح سے کی کہ ایک سپیرو کو اس نے دیکھا اب سپیرو کو اس نے یہ دیکھا اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سپیرو ایک برڈ ہے اب اس نے اس سپیرو پہ چیز کی افضل کی اس نے یہ چیز افضل کی کہ سپیرو کے ونگز ہوتے ہیں اس کے پر ہوتے ہیں اب اس نے دوسری بات کیا دیکھی وہ کسی بھی پرندے کو نہیں جانتا اس نے صرف اور صرف دیکھا ہے تو اس سپیرو کو دیکھا ہے اور سپیرو ایک برڈ ہے اور برڈ کیا اس نے کیا دیکھے ونگز اس کے پر دیکھے اب اس نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ ایک سپیرو جو ہے وہ ایک برڈ ہے اور اس کے ونگز ہیں اس بات سے اس نے اندازہ یہ لگا لیا کہ باقی جتنے بھی برڈ ہیں سب کے ونگز ہوں گے یہ بات اب دوسری طرف اس نے سب برڈز کو دیکھا ہوا ہے اور اس نے سپیرو کو نہیں دیکھا ہوا اب جتنے بھی برڈ ہیں سب کے ونگز ہیں اس بات سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جو سپیرو ہوگی وہ بھی ایک برڈ ہے اور اس کے بھی ونگز ہوں گے تو یہ ہوتی ہے ڈیڈکشن بسکلی ہائپوٹسیل جو ہوتا ہے اس میں بہت سی تھیوری وغیرہ ایکسپینیشن بنتی ہے اس کے بعد ڈیڈکشن آتی ہے اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے تو دوسری کس طرح کی ہوگی اگر وہ اس طرح کی ہے تو دوسری کس طرح کی ہوگی یعنی ایک دوسرے کی چیز سے اندازہ لگاتے ہیں ایک دوسرے کو میچ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں کو میچ کیا جاتا ہے اب ڈیڈکشن جو ہے اس کے بعد ایکسپیرمنٹیشن آ جاتی ہے کہ ایکسپیرمنٹیشن کس طرح کی جاتی ہے اس سے پہلے ایک سائنٹسٹ ہے ڈاروین ڈاروین ایک سائنٹسٹ ہے اس نے ایولیوشن پہ بہت زیادہ ور کیا ہے ایولیوشن کیا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چینجنگ جو آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگر سیمپل سی بات کی جائے ہم برڈز کو لے رہتے ہیں آج کر کے جو برڈز ہیں اب اگر ان برڈز کو دیکھا جائے تو ارلی ہسٹی میں چلے جائیں تو یہ برڈز اگزسٹ نہیں کرتے تھے وہ کیوں بیسیکلی برڈز جو ہیں یہ ڈیسینڈنٹ ہیں ڈیسینڈنٹ ہیں کن کے ریپٹائلز کے برڈز جو ہیں یہ ایولو ہوئے ہیں ریپٹائلز سے ریپٹائلز جو ہیں یہ برڈز کے انسیسٹرز ہیں اور برڈز جو ہیں یہ ریپٹائلز کے ڈیسینڈنٹ ہیں اب یہ ایولیوشن کس طرح سے آئی اس ایولیوشن میں ایک جو درمیان والی چیز ہے وہ ایک برڈ ہے جس کا نام ہے ایچیوپکٹیریس اب بیسیکلی ریپٹائلز سے آگر برڈز بنیں تو یہ جو چینڈنگ آئی ہے یہ جو ایولیوشن آئی ہے اس کو سٹیڈی کیا تھا ڈاروین نے تو یہ بھی سارا یہی ایکسپریمنٹل ورک ہے بیسیکلی یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ کس طرح ریپٹائلز سے برڈز ایولو ہو گئے تو یہ ایک سائنٹس کے لیے پرابلم تھی تو یہ اس کو سٹیڈی کیا میلی داروین نے اب جب دیکشن وغیرہ ہائپوز سے سب کچھ بن جاتا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ آتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسپریمنٹیشن کا کہ ایکسپریمنٹیشن کیا ہوتی ہے یاد رکیب ہائپوز سے جو ہوتا ہے سیمپل ہوتا ہے تینٹیٹیو ایکسپریمنٹیشن ہوتی ہے اور بہت ہی کین اوبزرویشن ہوتی ہے اس کو بیسیکلی زیادہ طور پر جھٹھلائے بھی جا سکتا ہے اور یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اس کا کچھ کنفرم نہیں ہوتا اس کے بعد ڈیڈکشن اور پھر آتے ایکسپریمنٹیشن اب سائنٹس نے ڈیڈکشن تو دے دی اس کے بعد اسی پر ایکسپریمنٹ کرنے شروع کر دیئے کہ آیا اس کو جھٹھلائے جائے تو ایسے ایسے ایکسپریمنٹس بھی ہوئے ہیں جیسے لا بن جاتا ہے تھیوری بن جاتی ہے لا کب بنتا ہے بیسیکلی لا اس وقت بنتا ہے جب کوئی بھی تھیوری پیش کی جائے اور اس کو جھٹھلائے نہ جا سکے تو وہ لا بن جاتا ہے لا ایک قانون بن جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے لا آف انہیٹنس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لا آز بنائے گئے انہی بھی ایسے ہی ایکسپریمنٹس کیے گئے جب ان پر ایکسپریمنٹس کر کر وہ جھٹھلائے نہیں جا سکے تو وہ لا بن گئے اس طرح ایکسپریمنٹیشن کی جاتی ہے جب یہاں سے ڈیٹا نکلتا ہے تو اس پر ایکسپریمنٹیشن کی جاتی ہے اب یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس پر ایکسپریمنٹس کیا جاتے ہیں کہ کس کس طرح سے کیا کیا طریقے استعمال کر اس کو جھٹھلائے جائے اب وہ جب نہیں جھٹھلائے جاتے تو وہ لا بن جاتے ہیں اگر وہ جھٹھلائی جائیں تو وہ وہاں بھی ختم ہو جاتے ہیں یہ ہوگی experimentation اس کے بعد آتا ہے ایک کنٹرول ایکسپیرمنٹ ایک ہوتا ہے experiment دوسرا ہوتا ہے کنٹرول ایکسپیرمنٹ اب یہ کنٹرول ایکسپیرمنٹ کیا ہوتا ہے ایکسپیرمنٹ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کنٹرول ایکسپیرمنٹ کو سٹیڈی کرنے کے لیے ٹو گروپس کو لینا پڑے گا سب سے پہلے ہوگا ہمارے پاس experimental گروپ experimental گروپ نمبر ون پہ کنٹرول گروپ اب جو کنٹرول گروپ ہے یہ سٹیڈی کس پہ کی جائے گی بیسیکلی سٹیڈی اس چیز پہ کی جائے گی کہ فوٹو سینٹسز جو کہ پلانٹس میں ہوتی ہے اس کے لیے کاربن ڈایکسائٹ کس طرح ہوتی ہے یعنی کہ پلانٹس جو فوٹو سینٹسز پر فارم کرتے ہیں اپنی فوڈ پروڈیوز کرنے کے لیے اس پروسیز میں پلانٹس کو کاربن ڈایکسائٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اس پہ یہ کنٹرول ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے like experimental گروپ ایک گروپ دوسرا گروپ کنٹرول گروپ اب اس کو بھی ایک ایک ایکسپیرمنٹ دیا گیا اور دوسرے کو بھی اس کا جو ایکسپیرمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان گروپ کو جو پلانٹ دیا گیا اس میں فوٹو سینٹسز کے لیے کاربن ڈایکسائٹ اویلیبل نہیں تھی اویلیبل تھی اب دونوں نے experiment پرفورم کیے تو سچ بات نکلی کنٹرول گروپ کی وہ کیوں کیونکہ کنٹرول گروپ جو تھا اس گروپ میں جو پلانٹس اویلیبل تھے ان میں جو فوٹو سینٹسز ہو رہی تھی اس میں کاربن ڈایکسائٹ فریلی اویلیبل تھی جبکہ جو experimentل گروپ تھا اس کے جو پلانٹس سے ان کے لیے فوٹو سینٹسز جو انہیں نے کرنی تھی اس میں کارمن ڈائیک سائٹ ایزیلی اویلیبل نہیں تھی اس میں ایزیلی اویلیبل اس میں ایزیلی اویلیبل نہیں تھی تو اس وجہ سے جو کنٹرول گروپ تھا اس کو کوریکٹ کنسیڈر کیا گیا اس کے بعد سمیلیزیشن آف ریزلٹ کہ آپ کا جتنا بھی ریزلٹ آیا ہے اس کو سمیلیز کیا جائے اس کو کوریکٹ کیا جائے یعنی کوریکٹ کرنا اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ایک ڈیٹا بنانا اب جتنے بھی یہ ایک سمیلیز کیا جاتا ہے اس کی ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے اب وہ جو لسٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈیٹا بنتا ہے وہ سٹیٹیگل تھیوری ہوتی ہے کہ کس کس طرح سے کیا کیا آپڈرویشن کی گئیں کیا کیا اس میں طریقے استعمال کیے گئیں کس کس طرح سے اس کو بنایا گیا اس کے بعد ریپورٹنگ ڈا ریزرڈز ہم نے سارے ایکسپیرمنٹس کر لیے ہر ایک ایک چیز کو چیک کر لیا اس کو ابزرو کیا اس کو ہائپو سائز کیا اس کے بعد اس کی ایکسپیرمنٹس بنائی ایکسپیرمنٹس کیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹس کیے اب اس کے بعد ایک لاسٹ سٹیپ جو ہے وہ مالے پاس دیئے ہے کہ اس کا جو ریزرڈ آیا اس کو ریپورٹ کیسے نہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک سٹیٹیکل ڈیٹا بھی بنا لیا اس کے بعد ہم نے اس کو ریپورٹ کرنا ہے بالا جس کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹس پر فارم کر کے اس کو ایک ڈیٹا کی چکل میں بناتے ہیں اور پھر آگے اس کو ریپورٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بکس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیکس میں تو پھر آگے وہ ہم تک پہنچتا ہے جو بھی انہیں ایکسپیرمنٹس پر فارم کیا ہوتے ہیں لائک اس کی سیمپل سی بات ہے مینڈل ایک سائنٹسٹ مینڈل مینڈل نے لا آف انہریٹنس پیش کیا تھا بیسیکلی جو بائیولوجی ہے اس میں لا کم ہوتے ہیں اور تھیوری زیادہ ہوتی ہے لا کیوں کم ہوتے ہیں اس میں لا اس وجہ سے کم ہوتے ہیں کہ لائف میں ڈے بائی ڈے چینجنگ آتی ہیں اس وجہ سے اس میں تھیوری زیادہ ہے تھیوری زیادہ ہے اور لا کم ہے لا کم اس وجہ سے ہے کیونکہ ڈے بائی ڈے چینجنگ آتی ہیں بہت زیادہ ہے جس کے وجہ سے لا اتنے نہیں بن پاتے کیونکہ جب لا بن جاتا ہے تو وہ ایک فکس رہتا ہے اس کو پھر چینج نہیں کیا جا سکتا جبکہ اگر ہم دوسرے سبجیکٹسی بات کرنے جیسے فیزکس کیمیسٹری ان میں لاس زیادہ ہیں وہ لا بن گیا اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا اسی طرح بائی ڈے بائی ڈے چینجنگ آ رہے ہیں کیونکہ اس وجہ سے اس میں لاس کم ہے اور تھیوری زیادہ ہے آج ہمارا ٹاپک ہے مین کے بلڈ میں پلازموڈیم کیسے انٹر ہوتا ہے کیا وجہ ہے کس طرح انٹر ہوتا ہے کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو انٹر کون کرتا ہے کیسے ہوتا ہے کیسے ڈیوائٹس کرتا ہے لاس میں میں نے ان کو بتایا تھا اس نے کچھ اوبزرویشن دی تھی جس اوبزرویشن میں اس نے یہ بتایا تھا کہ ملیریا اور مارشی پریسیز کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے مطلب ملیریا اور مارشی ایڈیاز ہوتے ہیں مارشی ایڈیاز مطلب کہ جہاں پہ گندہ پانی ہوتا ہے جہاں پہ گندگی ہوتا ہے تھوڑی گاربیج ہوتا ہے جہاں پہ مائکرو آرگنیزمز ہوتے ہیں اس طرح کے جو بیماریاں پھلاتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے اور دوسرے اس نے یہ کہا تھا کہ کیونین is an effective drug of malaria ملیریا کی جو effective drug ہے وہ کیا ہے کیونین کیونین کے جو پلانٹ میں بارک میں سے کیمیکل نکلتا ہے کیونین جسے ہم کہتے ہیں کہ effective drug of ہے اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ پلازموڈیم is the main cause of malaria ملیریا کا کیا ہے پلازموڈیم اچھا اب اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ how to get پلازموڈیم into the blood of man کی کسی بھی مین کے بلرڈ میں پلازموڈیم کیسے آ سکتا ہے کیسے آتا ہے انٹر ہوتا ہے تو اس کے لئے دو سائنٹس تھے جو آ کے آپ کے بک میں mention ہوئے afa king a king دوسرے دار رونالڈریس سب سے پہلے ہم afa king کی بات کرتے ہیں اس نے کیا کہا تھا اس نے 20 observations بنائی تھی جن میں سے only 3 are mention in your book 20 observations بنائی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ باہر کھولے فضاء میں سوتے ہیں مطلب out door people those people who slept in out door get more chance of malaria as compared to those who slept in in door جو آؤڈور جو باہر کے باہر ایریا مطلب کھولے ایریا میں باہر سے ان میچات پر لوگ سوتے ہیں ان کو ملیریا ہونے کے چانسی زیادہ ہیں بجائے ان لوگوں کے جو کے انڈور سوتے ہیں جو اندر کمروں میں سوتے ہیں دوسرا یہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں مطلب موسکیٹو نیٹ یوز کرتے ہیں ان کو بھی ملیریا ہونے کے چانسی بہت کام ہوتے ہیں وینڈوز بغیرہ بند رکھیں تاکہ جس سے موسکیٹو جو ان سے ہے وہ انٹر نہ ہو آپ کے روم میں گھر میں انٹر نہ ہو تو جب انٹر نہ ہوگا تو آپ کو بائٹ بھی نہیں کر سکے گا اور وہ والے پیپل جو سموکی ایریا کے پاس رہتے ہیں جو دھومے کے پاس رہتے ہیں ان سے بھی کیا ہوتا ہے کہ موسکیٹو کیا ہوتا ہے سموک کی وجہ سے ڈیڈ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ پھر ڈیسیز کوس نہیں کرتا تو اے ای 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 کنگ نے یہ تین اوبزرویشن کی تھی جس نے اس نے کہا تھا کہ پلاس موڈیم ایسے اس نے پھر ہائپوٹسی دی کہ پلاس موڈیم شوڈ بی پریزنٹ ان دا ملیریا پیشنٹ کے پلاس موڈیم اگر ملیریا کی کوس ہے تو اس پلاس موڈیم کو شوڈ پریزنٹ ہونے چاہیے ملیریا پیشنٹ کے ملیریا پیشنٹ ان کو ملیریا ہوتا ہے ان کے بلڈ میں پلاس موڈیم ہر حال میں ہونا چاہیے اس نے پلاس موڈیم شوڈ بی پریزنٹ ان ملیریا پیشنٹ اس کے بعد آتا ہے رونالڈ ریس ایک آرمی فزیشن ہے اس نے کیا کیا تھا اس نے سپیروز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس نے کیا کیا تھا اس نے سپیروز لی تھی ہیلڈی سپیروز لی تھی اور ہیلڈی سپیروز کو بائٹ کروایا تھا اینو فیلیز موسکیٹو سے یہ سپیرو کیا تھی ہیلڈی تھی ٹھیک ہے ان ہیلڈی سپیروز اس نے کیا کہا یہ اینو فیلیز کون سے تھی انفیکٹڈ تھی ٹھیک ہے ان اینو فیلیز میں انفیکٹڈ تھی اس کا مطلب ان اینو فیلیز موسکیٹو میں پلاس موڈیم پریزنٹ تھا پلاس موڈیم پریزنٹ ان اینو فیلیز موسکیٹو اس نے کیا کہتا کہ اینو فیلیز کو ہیلڈی سپیروز لی تھی ان کو بائٹ کروایا تھا اور آفٹر سم ٹائم اس نے کیا دیکھا بائٹ کروانے کے بعد دیکھا کہ جو اینو فیلیز کے اندر پلاس موڈیم تھا وہ کہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا ان ہیلڈی سپیروز میں اور آفٹر سم ٹائمز سپیروز بکم ایفیکٹڈ بائی ملیریہ جو ان سپیروز کو بھی آفٹر سم ٹائمز کیا کون سی کوز ہوگی ملیریہ کی تو اس ایکسپیریمنٹ سے بھی اس نے یہ پروف کر دیا کہ اگر کوئی موسکیٹو انفیکٹڈ ہے اس کو اس کے بلڈ کے اندر کیا ہے پلاس موڈیم پریزنٹ سپیروز کی بلڈ میں کیا کر دے گی پلاس موڈیم کو ٹرانسفر کر دے گی جس کی وجہ سے ہیلڈی سپیرو کو بھی کیا ہو جائے گا ملیریہ ہو جائے گا بیسیکلی اینو فیلیز موسکیٹوز کے اندر پلاس موڈیم کیسے آیا اینو فیلیز موسکیٹوز نے ایسی جگہ بیٹھی ہوں گی جہاں پہ پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہا ہوگا چین در اس کے اینو فیلیز و چلیز کے اندر پلاس موڈیم آیا گی ٹرانسفر کر دے گی جس کی موسکیٹوز profits خی نیجرا لگیوب پرانسفر کر دے گی جatے ہی لوڈی اینو فیلی میریہ ہوں گی ‹نکی موسکیٹوز گیا RJ موسکیٹوز کو موسکیٹوز بندی خودمشی müوسکیٹوز بھی کیکی موسکیٹوز جب پلازموڈیم کہیں سے بھی انجیکٹ کرتا ہے اپنے اندر تو کیا ہوتا ہے وہ پلازموڈیم موسکیٹوں کے سٹمک میں جاتا ہے اس سٹمک میں جا کے اپنے آپ کی ریپروڈکشن کرتا ہے اپنے آپ کو ریپروڈیوز کرتا ہے کیا ہوتا ہے اینوفیلی کے سٹمک میں جا کے سٹمک میں جا کے وہ کیا کرتا ہے ریپروڈیوز کرتا ہے جب اس کی ریپروڈکشن ہو جاتی ہے سٹمک میں دین وہ کہاں پہ آتا ہے اس کے سلایوری گلینڈ میں پلازموڈیم اس کے سفر ہے تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک موسکیٹو ایک انفیکٹیڈ موسکیٹو ہیلڈی سپیرو کو بھی کیا کرتے ہیں ملیریا کوز کرتے ہیں تو پلازموڈیم یہاں پہ بھی پرووا کہ پلازموڈیم is the main cause of ملیریا کہ ملیریا کا جو مین کوز ہے وہ کیا ہے پلازموڈیم ہے کہ سپیرو انفیکٹیڈ ایک موسکیٹو کیا کرے گی جب ہیلڈی سپیرو کو بائٹ کرے گی تو اس کے سلائیوہ سے کیا ہوگا ملیریا پلازموڈیم ٹرانسفر ہو جائے گا اس کے بعد اس نے دوسرے ایکسپیریمنٹ اس نے کیا تھا ہیومنز پہ اس نے کیا کیا تھا اس نے ہنڈرڈ پیپر لیے تھے ملیریا پیشنٹ ملیریا پیشنٹ لیے تھے اور ان ملیریا پیشنٹ کو پہ الاو کیا تھا کہ کیولیکس ایک موسکیٹو ہے کیولیکس کو بائٹ کرنے کے لیے کیولیکس بلکل ہیلڈی تھا تو اس نے کیا کیا کہ ہنڈرڈ پیپر میں سے جو ملیریا پیشنٹ تھے ان کو کیا بائٹ کروایا کیولیکس کو بائٹ کروایا کہ جب کیولیکس ایک موسکیٹو ہے فیمیل جب اس نے ان پیشنٹ کو بائٹ کیا تو اس کے بلڈ میں بھی پلازموڈیم آ گیا اس کے سلائیوہ میں اس کے بلڈ میں کیا آ گیا پلازموڈیم آ گیا یہ پلازموڈیم اس کے سٹمک میں ڈیوائیڈ کیا ریپروڈیوز کیا ریپروڈیوز کر کے اس کے بعد یہ کہاں پہ آ گیا اس کے سلائیوری گلینڈ میں سلائیوری گلینڈ سے کہاں پہ آ گیا اس کے سلائیوہ میں جب موسکیٹو کے سلائیوہ میں پلازموڈیم آ گیا اور جب یہ موسکیٹو کسی ہیلتی پرسن پہ جائے گا کسی بائٹ کرے گا جب کسی بھی ہیلڈی پرسن کو کسی ہیلڈی پرسن کو جب یہ بائٹ کرے گا تو کیا ہو جائے گا کہ یہاں سے اس کے سلائیوہ سے بلڈ پلازموڈیوم ٹرانسفر ہو جائے گا کسی بھی ہیلڈی پرسن کے بلڈ میں یہاں سے کیا ہوگا پلازموڈیوم ٹرانسفر ہو جائے گا تو ان دونوں ایکسپیریمنٹ سے اس نے یہ بات پروف کی کہ پلازموڈیم جب بھی کسی ملیریل پیشن کو بائٹ کرتے ہیں تو اس کے بلڈ خا produced�에임 جب کو ملیریل پیشن کو بائٹ کرتا ہے آیدھر ایکس کیونکس اور اینوفیلیز تو کیا کرتے ہیں اس کے ملیریل پیشن کے بلڈ سے کیا کرتے ہیں پلازموڈیم لے لیتے ہیں ان کے سٹامک میں میں کیا کرتے ہیں موسکیٹوز ریپروڈیوس کرتی ہیں وہاں پر سے ریپروڈکشن کمپلیٹ ہوتا ہے جب یہ مسکیٹو کسی healthy person کو جا کے بائٹ کرتے ہیں یا کسی بھی کھانے والی چیز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا پانی کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اپنا سلایوہ سے پلازموڈیم جب بھی وہ بائٹ کریں گی تو اپنے سلایوہ سے پلازموڈیم اس کے پانی میں ٹرانسفر کر دیں گے فوڈ میں کر دیں گے یا جس ہیلتی پرسن کی بوڈی کے اوپر بائٹ کریں گے اس کی بلڈ پر کر دیں گے ٹرانسفر تو اس طرح کیا ہوتا ہے پلازموڈیم ٹرابل کرتا ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے فروم موسکیٹو سے ٹو فرومان کلیس ٹو این ادر لازمی اس نے ہی کیا بتایا کہ اگر سپیروز میں جو موسکیٹو میں جو ملیریا کوز کرتی ہے سپیرو میں جو ملیریا کوز کرتی ہے اس موسکیٹو کا نام ہے این افیلیز اور جو یومن بینگ کے اندر ملیریا کوز کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں کیو لیکس تو دیس آل باوٹ آفیر شاڈی آف ملیریا این اگزیمپل آف بائیلوجیکل پرولم موسیقا